پلان بی پلانر کے معذر ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی ایک نیو ایک سیڈیو ویڈیو اینڈ ایکنامکس لیکچر میں آپ لگوں خوش حمدید آج ہم بات کریں گے قلب کی لچک اور اس کی پامائش کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم لچک کے تصور اور اس کی پامائش کو تھوڑا سا نا کنسیڈر کرتے ہیں اس پر تھوڑی بیعث کرتے ہیں کہ آخر قلب کی لچک سے پہلے لچک سے کیا مراد ہے تو لچک اب جیسے کہ بہت سی مقدارے ہوتی ہیں جو اپنی اقدار رکھتی ہیں اپنا حجم ان کا ہوتا ہے اپنی اپنی جسامت اور حیت بھی ہوتی ہے اور یہ تبدیل بھی ہوتی رہتے ہیں کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جن کے اب جیسے کہ دروازہ تو دروازہ یہ نہیں ہے کہ اس کو پریس ایسا کوئی لکڑی کے دروازے کو ہم لکڑی کو پریس کر کے چھوٹا پایا لکڑی پریس کر کے بڑا آئے اس کو کھینچ کے دو میٹر کے لکڑی کو دس میلو تک نہیں لگے جا سکتے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر نہ الیسٹسٹی پائی جاتی ہے لچک پائی جاتی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ربر ربر کے ایک ٹکڑے کو اگر دونوں اطراف سے پکڑ کے کھینچا جائے تو اس کا سائز بڑھ جاتا ہے جبکہ چھوڑنے پر پہلی حالت میں واپس آ جاتا ہے لہٰذا ربر کی اس خصوصیت کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ ربر میں لچک یعنی الیسٹسٹی پائی جاتی ہے اسی طرح سے لچک پائی جاتی ہے سپرنگ میں اگر ہم سپرنگ کو کھینچیں گے تو وہ بڑھا ہو جائے گا چھوڑیں گے تو واپس اپنی حالت میں پلٹ آئے گا اسی طرح انہیں معاشیات میں لچک کا تصور خصوصی اہمیت کا حمل ہوتا ہے کیونکہ بہت سے مقداریں نہ صرف اپنے طور پر تبدیل ہوتی رہتی ہیں بلکہ ان کی وجہ سے دیگر متغیرات یعنی وری ایبلز میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں یہ تبدیلی معاشی کے مختلف طبقات پر مثبت یا منفی اثرات بھی مرتب کرتی رہتی ہے ویسے تو جذبی اور کلی معاشیات کے بہت سے متغیرات یعنی وری ایبلز ہیں اور ان کو بعد میں بھی تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ عزیز لیکن ابھی یہاں پر جو ہے نا ہم طلب کے لحاظ سے ہی بات کریں گے کہ طلب اور اس کی لچک کے بارے میں تو اگر ہم قیمت اور طلب کے تفاؤلی رشتے ٹھیک ہے سے یہ بات واضح کرنا چاہیں جب کسی شہر کی قیمت کم و بیش ہوتی ہے تو اس کی طلب میں کیا ہوتا ہے جی تبدیلی واقعہ ہوتی ہے یعنی قیمت کم ہونے پر طلب پھیل جاتی ہے اگر ہم قانون طلب کو آپ اپنے ذہن ملا ہے جو اپنے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہہ لیں کہ سیکنڈ لاسٹ میں تو ہم نے اس میں جب کہا تھا کہ what is demand تو اس میں law of demand سے ہم نے prove کیا تھا ٹیبل اور گشوارے کی مدد سے بھی ہم نے اس کو سمجھا تھا تو اس میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ طلب اور قیمت مقوس رشتہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے directly proportional نہیں ہوتے انورسلی پروپورشنل ہوتے ہیں کیسے کہ جب قیمت بڑھتی ہے تو طلب کم ہو جاتی ہے جب طلب بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو قیمت کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو اسی وجہ سے طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر اب جب ہم طلب کی لچک کی بات کہتے ہیں تو اور اس کو یہ ہم definition اگر پروپر دینا چاہے تو الفرین مارچل نے کہا ہے کہ طلب کی لچک سے مراد کسی شئر کی طلب میں تبدیلی کی وہ شرح لی جاتی ہے یعنی وہ ratio لی جاتی ہے جو اس کی قیمت میں تبدیلی پر واقع ہوتی ہے یعنی کہ جب قیمت تبدیل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو طلب میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں طلب کی لچک اور اسی طرح کسی منڈی میں طلب کی لچک کی کم یا زیادہ ہونے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے اس بات پر ہوتا ہے کہ قیمت میں ایک خاص تبدیلی کے پیش نظر طلب کم نسب سے تبدیل ہوتی ہے یا زیادہ نسب سے تبدیل ہوتی ہے اور اسی طرح مختلف لوگوں نے نا اس کو مختلف جو ایکانومیز تھے انہوں نے اس کو اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طور پر بیان کیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آپ کو طلب کی لچک پتا چل گیا ہوگا لچک ابھی پتا چل گیا ہوگا یہ کوئی ٹھکی شفی بات تو ہے نہیں اب ہم جب اس کی ٹائپس کو واضح کہتے ہیں تو آپ کو مزید اچھے سے سمجھ آ جائے گا تو اب ہم اس کی ٹائپس کی طرف چلتے ہیں تو طلب کی لچک اگر بات کی جائے تو کچھ طلب کی لچک کے حوالے سے نہ کوئی ہوتی ہے زیادہ لچکدار طلب ہوتی ہے کوئی کم لچکدار طلب ہوتی ہے اسی طرح کوئی غیر لچکدار چیز ہوتی ہے اور کوئی لا محدود لچکدار چیز ہوتی ہے طلب کی لا محدود لچکدار ہوتی ہے ان چاروں کو ابھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں گراف اور ٹیبل کی وضاحت کے ساتھ لیٹس بی گئن زیادہ لچکدار طلب جب کسی شہر کی قیمت میں معمولی سی تبدیلی کے پیش نظر اس کی طلب میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہو جائے تو اس زیادہ لچکدار طلب یعنی تھوڑی سی قیمت میں تبدیلی آنے سے طلب بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کو نا ہم بہت زیادہ لچکدار طلب کا نام دیتے ہیں جیسا کہ سمانے تیوش ہو گیا جیسے مثلا رنگین ٹی وی ہو گیا یا ٹیلی ویجن ہو گیا ائر کنڈیشنز ہو گئے کار ہو گئی اس قسم کے اشیاء کی جو طلب ہوتی ہے وہ زیادہ لچکدار ہوتی ہے کہ ان کی قیمت تھوڑی سی کم ہوتی جائے نا تو ان کی طلب میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اسی چیز کو ہم ڈائیگرام کی مدد اور گشواری کی مدد سے بھی سمجھ سکتے ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں زیادہ لچکدار طلب کی وضاحت اس میں ہمیں ایک طرف رکھتے ہیں پرائز کو جو کہ رنگین ٹی وی کی پرائز ہے اور ایک طرف ہم رکھتے ہیں ڈیمینڈ کو کہ رنگین ٹی وی کی ڈیمینڈ کتنی ہے جی تو جب پرائز ہماری پہلے پندرہ ہے پھر کم ہو کے بارہ ہوئی پھر دس ہوئی پھر آٹھ ہو گئی اور ڈیمینڈ جو ہے پندرہ پر دس ہے اور بارہ روپے پر تیسے دس روپے پر ساٹھ ہے اور آٹھ روپے پر بڑھ کر سو ہو چکی ہے یعنی کہ پرائز کی ریشو کم ہونے کی بہت تھوڑی تھوڑی ہے لیکن ڈیمینڈ کی اس کے مقابلے میں جو بڑھنے کی ریشو بہت زیادہ ہے کہ دس سے سو ہو گئی ہے صرف پرائز کی پندرہ سے آٹھ تک پہنچتے پہنچتے اسی کو اگر ہم دائیگرام کی مدد سے سمجھیں تو ہم وائ ایکسز پر پرائز اور ایکس ایکسز پر رکھتے ہیں ڈیمینڈ کو جب ہماری پرائز پندرہ ہے تو اس پر ڈیمینڈ ہماری دس ہے جب ہماری پرائز کم ہو کر بارہ ہی تو ڈیمینڈ بڑھ کر تیس ہو گئی جب ہماری پرائز اور تھوڑی سی کم ہو کر ساٹھ ہو گئی ہے تو ہماری دس ہو گئی ہے تو ڈیمینڈ ہماری بڑھ کر ساٹھ ہو گئی ہے جب ہماری پرائز تھوڑی اور کم ہو کر آٹھ ہو گئی ہے تو ڈیمینڈ ہماری بہت زیادہ بڑھ کر سو تک پہنچ گئی ہے جس سے جو ڈی کرو ہمارا بنتا ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ ہمارا جو یہ ڈیمینڈ کرو ہے یہ کنویکس ٹو دا اوریجن ہے یعنی مہدب ہے یہ اوریجن کی جانب تو اس طرح سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے جو ڈیمینڈ ہے وہ پرائز کی نسبت بہت زیادہ تیزی سے بڑھنے کا رجحان رکھتی ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ یہ زیادہ لچکدار طلب ہے کم لچکدار طلب جب کسی شہر کی کیمن بہت بڑی تبدیلی آنے سے اس کی طلب میں ممولی سی تبدیلی واقعی تھی یہ بہت تھوڑی طلب بڑھتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کم لچکدار طلب یعنی کہ ایسا ہے کہ طلب قیمت بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے لیکن طلب اس کے مقابل بہت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے یہ کم لچکدار طلب ہوتی ہے عام طور پر ایسی عشاء کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے جو بناتے ضروریات کی عشاء ہوتی ہیں فار ایسی عشاء کی طلب کا خط جو ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی جانب تیزی سے گرنے کا رجحان رکھتا ہے اور قیمت والے خط کا متوازی ہونے کی کوشش کرتے ہیں قیمت والے خط ہوتا ہے وہ اس کے متوازی ہونے کوشش کرتے ہیں تو اس طرح سے جو کیا ہوتا ہے کہ کم لچکدار طلب میں جو مدیدی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ان کی طلب قیمت بہت زیادہ تبدیلی قیمت پہلے دس تھی اب کم ہو کے دور پہ رہ گئی ہے پھر بھی طلب میں جو تبدیلی ہوگی وہ تھوڑی سی ہی واقع ہوگی اسی کو ڈائیگرام اور گشواری کی مدد سے بھی سمجھتے ہیں کم لچکدار طلب کی گشواری اور ڈائیگرام کی مدد سے وضاحت تو چلیے ہم سٹارٹ کیجئے اگر ہم ایک جانب پرائز رکھتے ہیں پرائز ہے گھی کی اور دوسری جانب ہم ڈیمینڈ رکھتے ہیں تو جب پرائز ایٹی ہے تو ڈیمینڈ فائیو ہے پرائز سکسٹی ہے تو ڈیمینڈ سکس ہے پرائز فوٹی ہے تو ڈیمینڈ سیون ہے پرائز ٹوٹی ہوئی ہے کم ہوگی ہے تو ڈیمینڈ بڑھ کر ایٹ ہوئی ہے یعنی کہ پرائز کی اگر ریشو دیکھی جائے تھوڑا ہونے کی تو بہت زیادہ ہے کہ ایٹی ٹو سکسٹی ہوگی ہے لیکن ڈیمینڈ میں اگر زیادہ ہونے کی دیکھی جائے ریشو تو بہت تھوڑی ہے یعنی پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے نا فائی پو سکس ہوئی ہے جس پھر سکس ٹو سیون سیون سیونٹ ویٹ ون پرسنٹ صرف بڑھئی ہے اور یہاں پہ دیکھیں ایٹی تھی پرائز پہلے سکسٹی ہوئی ہے پھر فورٹی و ٹوئنٹی کتنی زیادہ پرائز کم ہو رہی ہے لیکن ڈیمینڈ بلکل ویسی کی ویسی ہے اسی کو ہم اگر ڈیائیگرام کی مدد سے سمجھیں تو یہاں پر بھی دیکھا جائے تو ہمارا جو ڈیمینڈ کرو بنتا ہے ان ریشوز کو ملانے سے ان کے کروز کو وہ بنتا ہے ڈی جو بلکل فلیٹر ہے نا بلکل ایسے جیسے کہ وہ پرائز کے ساتھ سٹریٹ ہونے کے کوشش کر رہا ہو بلکل تیزی سے نیچے کے گرنے والا یہ ڈیمینڈ کرو بن رہا ہے جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ چیز کتنی لیس ایلاسٹیک ہے تلبی لا محدود لچک جب شیئر کی قیمت من تہائی معمولی تبدیلی ہو اور تلبی لا محدود حد تک بڑھ جائے تو خط مکمل طور پر لچکدار ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈائیگرام میں چونکہ تلب او ایکس خط کے ساتھ ماپی گئی ہے لہٰذا ڈیڈی خط تلب او ایکس کے بلکل متوازی ہے یعنی قیمت ایک سیم ہی رہتی ہے پی جبکہ تلب اسی سیم قیمت پر لا محدود حد تک بڑھتی ہی چلی جاتی ہے تو اس کو یہ اب معمولی حالات میں ایسا نہیں ہو سکتا یہ غیر معمولی حالات میں ایسا ہوتا ہے اگر چینی کی قلت پیدا ہو جائے کسی چیز کی نہ قلت ہے کہت ہے اور وہ چیز اب اس کی قیمت سیم رہتی ہے لیکن اس سیم قیمت پر چونکہ لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ چینی کی ختم ہی نہ ہو جائے بعد میں وہ کیا کرتا ہے اسی سیم چیز پر اسی سیم قیمت پر چینی کی وہ لا محدود حد تک اپنی طلب کو بڑھاتے چلے جاتا ہے اور انہیں یہ جو خوف ہوتا ہے کہ چینی کم نہ ہو جائے یہ خوف ان کی ڈیمینڈ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے جس پر ایک ہی قیمت پر چینی کی طلب بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی ہی چلے جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں طلب کی لا محدود لچک طلب کی صفر لچک جبکہ سے یہ شہر کے قیمت میں بہت بڑی تبدیل کے باوجود بھی اس کی طلب پر کوئی اثر نہ پڑھے اور وہ پہلے جتنی ہی رہے تو اس کو طلب کی لچک صفر لچک کہا جاتا ہے صفر لچک کے برابر ہوتی ہے طلب کی لچک یعنی کہ قیمت بڑھتی ہی چلے جا رہی ہے لیکن اس کی باوجود طلب پر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو رہی ہے طلب دس ہے تو دس 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 ہی رہتی ہے اس میں فار ایزمپل جیسے گلے و ٹیماتروں کی طلب ہوتی ہے یا گندے ٹیماتروں کی طلب ہوتی ہے یعنی کہ ان کی طلب سوسائٹی میں جتنے لوگوں کو ان ٹیماتروں کی ضرورت ہے اور جتنی مقدار میں ضرورت ہے اتنی مقدار میں ہی وہ خریدیں گے جیسے گندے انڈوں کی طلب ہوگی تو یہ طلب اب یہ تو نہیں ہے کہ ان کی قیمت اب تھوڑی کر دیں گے تو طلب ان کی بڑھ جائے گی چلو جیسے خرید لیں ایسے تو نہیں ہو سکتا ان کی طلب جتنی رہے گی اتنی ہی رہے گی طلب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی چاہے آپ قیمت نہ ہونے کے برابر کر دیں تب ہی تو یہ ہوتی ہے طلب کی صفر لچک یہ بھی سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے تو اس لیے بھی اس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے طلب کی لچکی قائمت میں انڈ ویورز انڈ اس کے علاوے ایک اور امپورٹنٹ بات کہ اب ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی آن لائن اکیڈمی کا بھی جس میں آپ ہم سے آن لائن ٹوشن اگر حاصل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں پہلے یہ اسٹرکشن تھی کہ جسٹ ایکنومکس کے حوالے سے لیکن اب ون ٹو ماسٹر لیول میں کہیں بھی آپ کو کسی بھی قسم کی پروبیم ہے تو آپ ہم سے آن لائن ٹوشن حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کیلئے آپ ہم سے ربط کر سکتے ہیں ہمارے بلاغ پلین بی پلینر پر جس کا لینگ دسکرپشن میں موجود ہے یا آپ ہمیں یہاں پر کمنٹ نہیں کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں جس میں آپ ہم سے مزید انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں مزید انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں